موسیقی 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 چاہیے ہریویچ جو ہے اس میں سورس آف کیلشم زیادہ ہوتا ہے یہ میں نے ادھرک لسان اور تماتر جو ہے وہ ایٹ کر دی ہیں اب ان کو اچھے سے فرائے کر لیں گے تماتر جب سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم سپائسز دال دیں گے اپنے اور اچھے سے فرائے کرنے کے بعد ہم اپنی جو ہم نے کٹ کر کے سبزی رکھی ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور بس جسٹ سمپل سی ریسپی ہے اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے تو یہ سبزی بہت اچھی لگتی ہے گرمیوں میں بھی بنایا کریں اس کو آپ رائس کے ساتھ آپ روٹی کے ساتھ یا آپ راٹھی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سہری میں تو جو سبزیاں کھاتے ہیں لوگ ان کے لئے تو بیسٹ ہے اور جو لوگ نہیں کھاتے تو پھر وہ جو ہے گوبی کو ہٹا سکتے ہیں آپ جسٹ آلو بھی اسی طرح بنا سکتے ہیں یا پھر آلو بینگن بھی اسی طریقے سے میں بناتی ہوں تو سبزی جو ہے کھانی چاہیے ہم بہت سی سبزیاں نہیں کھاتے ہمارے بچے خاص کر سبزیاں بہت کم جو ہے وہ کھاتے ہیں تو اس طرح کوشش کیا کریں کہ بچوں کو کسی نہ کسی طرح جو ہے سبزیاں کھلائیں اور سبزیاں بہت ضروری ہیں جس طرح فورز ضروری ہیں ہمارے رمضان میں ہمیں فورز اور ویجیٹیبل زیادہ جو ہے وہ ان کا یوز کرنا چاہیے اور بس یہ بہت ایزی سی ریسپی ہے جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے بس سبزی ڈالیں گے اور دم پہ آلو اور جو گوبی ہے وہ ہو جاتے ہیں اور میں نے ہری مرچ بھی کٹ کر کے ڈال دی مسالہ بس اچھی طرح سے آپ نے بھوننا ہے ٹیمارٹر کے ساتھ اور پھر آپ کی جو سبزی ہے وہ اس میں پانی نہیں ایک کرنا آپ نے ٹھیک ہے نا آپ نے جسٹ اس کو اسی مسالے میں جو ہے ڈھک کر دم دے کر پکانا ہے وہ جسٹ خود ہی اپنے پانی میں گل جائیں گے آلو بھی اور گوبی بھی تو گوبی جو ہے کھانے سے لوگ آوائٹ کرتے ہیں بادی ہے لیکن اگر آپ اس میں خوب سارا ادھرک کلائسز کر کے اوپر بھی ڈال کے کھائیں اور ویسے بھی مسالہ بھونتے ہوئے ادھرک لسن کا استعمال کریں گے تو کبھی بھی ایسی کوئی چیز آپ کو بادی نہیں ہوگی تو ہر چیز اللہ پاک نے کھانے کیلئے ہی بنائی ہے تو ضرور کھایا کریں اور آپ کو ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا آمیشہ کی طرح سبسکرائب جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا قائلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت سے مل جائے اور جو لوگ نئے ہیں ان کا بہت شکریہ اور پرانے لوگوں کا پرانے دوستوں کا بہنڈ بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں جزاک اللہ خیر اور بس اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے گا میں بہت رمضان میں بہت مشکل سے یہ ویڈیوز بنا پا رہی ہوں کیونکہ آپ سب کو بھی پتا ہے گھر میں کام کا کاج کرنا سہری افتاری ساست عبادات ہیں باہر آنا جانا گھر کے کام تو بہت مشکل ہوتا ہے ایک ویڈیو کو ایڈٹ کرنا تو بس آپ سب جو جانتے ہیں اور لائک ضرور کیجئے گا اور جو لوگ آ رہے ہیں اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے میری فیاملی کو ہمیشہ کی طرح اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور اسی طرح سے مجھے اپنا پیار دیتے رہے ہیں میں نے اوپر سے ادرک بھی ڈال دیا دیکھ لیں آپ میں اکثر اسی طرح سبزی میں ادرک ضرور یوز کرتی ہوں جو سبزی بادی ہوتی ہے یا جو دال بادی ہوتی ہے اس میں ادرک کا استعمال آپ زیادہ کیا کریں اور ہرا دھنیا بھی ڈال دیا ہے میری جو ریسپی ہے ریڈیو ہو گئی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی بات کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ کسی ولوگ یا ریسپی کے ساتھ اور میری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا آپ کے فرینس سرکل میں اپنی فیاملی میں اور مجھے اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حنی کے بان